اور آج گراؤنڈ زیرو میں پرتال مدھی پردیش شتیزگر کے ان سکولوں کی جن کا حال ہے بیان کر دوں تو کہیں گے کہ سکول ہی ہے یا کچھ اور سمنی میں ایک سکول ہے اس کا بھون جر جر ہو چکا ہے اب ایک کمرے میں پورا سکول چلتا ہے مرینہ میں سکولوں کے حالات خراب جاندگیر میں سکول تو ہے سکھ شک نہیں ہے سوچئے کیا ایسے حالات میں بچے بہتر سکھ شاپ پا سکیں گے گراؤنڈ زیرو میں جانیں گے کون ہے اس کا ذمہ دار سوال بھی پوچھیں گے اور سب سے پہلے بات جاندگیر کی بھی کریں گے لیکن پہلے جان لیجے گراؤنڈ زیرو پر کون کون موجود ہے آج ہمارے ساتھ کہ الاش کشپ ہمارے سہیوگی جاندگیری چامپا سے جڑے ہوئے ہیں امیش شرما ہمارے سہیوگی مرینہ سے جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے پاس ہم چلیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح کی استطیعہ زمین پر ہیں 36 گراؤنڈ کے جاندگیر کی پہلے بات کریں گے آج دو سکولوں کی پرطال ایک ایسا سکول جہاں 135 چھاتر پر صرف تین سکشک ہیں دوسرے سکول میں دو چھاتروں پر تین سکشک ہیں پردیش سرکار سکشہ ویوستہ کو درست کرنے کی کوشش میں ہے لیکن ادھیکاریوں کی ویوستہیں بگڑی ہوئی ہیں دو بچے والے سکول میں تین سکشک پدست ہیں پرتیماہ قریب دو لاکھ سے زیادہ کی تنخواہ وہیں 135 بچوں والے جو سکول ہے وہاں پر تین سکشک کیسے ملے گی انہیں اچھی سکشہ اور کون ہے اس کا ذمہ دار دیکھئے ابھی کہ اس تیتی میں میری جانکاری کے انسار سیٹ اپ کے انسار جو پد ریکت ہیں ان کے جو پد بھرے گئے ہیں وہ سیٹ اپ کے انسار ہی بھرے گئے ہیں اور بچے وہاں بھلے ہی کم ہوں گے اور اتھرکت سکشک کی جانکاری جو ہے ہم رکھیں ہیں اور ساسن کے جیسے نردیس ہوگا اس کے ادھار پر اس پر کاروائی ہوگی سکشہ کی ویڈم بنا ایسی ہے کہ جہاں سکتی جیلا میں ایک اسکول ایسا جہاں دو بچے پڑ رہے ہیں اور وہاں پدست سکشک تین ہیں جبکہ جانگیر چامپا جیلا کے سکلی کے مادمک اسکول میں ہم آج پہنچے ہیں وہاں 135 درج سنگھیا ہے جہاں پہ ایک پردھان پاٹھاک سہیت چار سکشک ہیں جہاں پہ کئی سارے سمسیاں کے وجہ سے بچے کی بھاویشتیا کی پڑھائی جو ہے پر بھاویت ہو رہی ہے ہم بتا رہے ہیں یہاں درج سنگھیا دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں 136 ٹوٹل ہیں ابھی اور بچے جو ہے 136 ہے اور اسکول میں جو سکشکوں کی سنگھیا وہ چاہ رہے ہیں جس کے وجہ سے پڑھائی میں کافی اورود پیدا ہو رہا ہے ہم سکشک سے بات کرتے ہیں کہ یہاں ٹیچروں کی جو سمسیاں کمی ہیں اس کے وجہ سے پڑھائی کتنی پر بھاویت ہو رہے ہیں سر بتائیں کہ یہاں سکشک کی کمی ساپ دیکھ رہی ہے اور بچوں کی سنگھیا ادھیک ہے تو بچوں کو پڑھانے میں کس طرح سمسیاں ہوتی ہیں سکشکوں کی کمی کے وجہ سے کس طرح پر بھاویت ہو رہے ہیں ان کی سکشک جو ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں درج سنگھیا 137 ہے اور پردھان پاٹھا کو لے کر کے سکشکوں کی سنگھیا چار چونکہ کوئی چھوٹی میں رہے اور میں سی ایسی ہوں تو صرف پردھم پالی میں پڑھا پاتا ہوں اس لیے تین سکشک تو لگا تار سکشکوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا مانسک تھکان بھی ہو جاتا ہے اور سیدھے آپ کو جانجیر چاپا لیے چلیں گے ہمارے ساہیو کی کیلاش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہاں وہ ویرودہ بھاس ہے کہلاش سے جانیں گے کہلاش تمام آکڑے موجود ہیں بچوں کی سنگھیا موجود ہیں سکشکوں کی سنگھیا موجود ہیں آخر وہ کون سی بادھا ہے جو بچوں کے بہتر بھوششے کے آڑے آ رہی ہے کہلاش آپ کو بتا دوں کہ سرکاری سسٹم پوری طرح سے جھر جھر ہو چکا ہے اس کو سمارنے کی جورت ہے جو سرکاری اسکول میں گریب ورگ کے بچے پڑھتے ہیں ان کا ادھکار نہیں مل پا رہا ہے وہ سکشکوں کی سنگھیا موجود ہیں کئی جگہ سکشک کی بیوستہ جہاں پر بچے درج سنگھیا نہیں ہے وہاں پر سکشکوں کی سنگھیا ادھیک ہے جہاں بچے کم ہیں اور ساتھ میں جہاں پر بچے ادھیک ہیں وہاں سکشکوں کی سنگھیا کم ہے اس طرح سکشک بیوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے سرکار لگتر سکشک بیوستہ کو صدارنے کا ہمارے یہاں جو کچھ لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ میں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سرکاری ویبھاگ کی جو سکھک ہیں وہ کس طرح کے سمسیاں سے یوج رہے ہیں اور بچوں کو سکھکاں ان کے نہیں مر رہے اس کا مول کارن کیا ہے جی بتائیں گے سرکاری سکھکاں جو ہے پدستوں ہیں لیکن وہ سمائے پہ نہیں پہنچتے ہیں بچے بنچید ہو رہے ہیں کس طرح کے سمسیاں ہوتی ہے گاؤں میں اسکولوں میں آس پاس کے گاؤں کو دیکھا جائے تو سرکاری سکھکاں اور سکشی کا بہت لیٹ میں آتے ہیں کسی سکھکاں بھی ڈر نہیں ہے سکھکاں سکھکاں بھی ان لوگوں کو خوف کو ڈر نہیں ہے کیونکہ ان لوگ کو بڑے ادھیکاری سے ان لوگ کو سرکشن میرے اس لئے ان لوگ سمائے پہ آتے نہیں ہیں اور جلدی اسکول بند کر چلے جاتے ہیں جیسے کہ پورا ہمیں سکھکاں کیا گیا تھا جو بھی ہے چوڑی پارا خوکسا کے میڈام سرلے کئی بار اسکول کو بند کر کے چلے جاتے تھے اس لوگ کوئی ڈر نہیں تھے جسے بیو ہے ملتا تھا تک کہ اس کے سکایت کرنے کے بعد بھی جلا دھیکاری سے کوئی بھی اس میں کروائی نہیں ہوا ہے جیسے کہ اسکول میں ہمارے ہر سے خوکسا میں اترک کچھ میں پڑھا جا رہا ہے انہاں اور پورا جر جر ہو گیا ہے اچھے سا بچے لوگ ابھی ملبا بھی گیا تھا بچے کا جانگ ساتھ خطرہ تھا اسکول کے بھی بہت زیادہ کمیہ ستھا منوانی کرتے ہیں جی کئی طرح کے سماسیاں ہیں یہاں اور لوگ بھی ہیں سکتی کی ہم بات کرتے ہیں سکتی سے آئے ہوئے جو جانگیر چاپا کلیکٹڈ میں آئے ہوئے ہم بات کرتے ہیں ان سے کہ مال خرودہ کے سا کر رہا ہوں کہ اسکول میں جو دو اسٹوڈینٹ کے پیچھے تین لاکھ تین جو ہے پدستہ سکھک ہیں اور لاکھوں روپے کا ویتن بھکتان کرنے کے بعد ان کی سکھک کی بیوستہ پوری طرح سے بنچیت ہے جی بتائیں گے آپ کس طرح کی سمجھتا ہے وہاں پہ سکھکوں کی بہت کمی ہے اور جہاں جس اسکول میں سکھک کیا ہو سکتا ہے تو اس اسکول میں سکھک نہیں ہے اور جہاں سکھک آؤ سکتا نہیں ہے وہاں بہت زیادہ سکھک ہے اس سے بچوں کو پروپر ان کی سکھک کا جو عدیکار ہے وہ مل نہیں پا رہا ہے اس کے لئے سرکار سے نیویدن ہے کہ کچھ کریں اور بچوں کو بچوں کو پڑھانے کے لئے پریاب تو ہو جائیں گے جی بتائیں گے سکول کے اندر جائیں گے تو دو سے تین آپ کو ٹیچر ملیں گے بچے کھلتے ہیں موج کرتے ہیں لیکن جو ٹیچر ہے وہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور دھیان اس سے نہیں دیتے کیونکہ سیدھی بات ہے ٹیچروں کی کوئی ہے اور ٹیچر جو ہاں نہیں رہے اور جو ٹیچر ہے ان کی زیادہ تر ڈیوٹی جائنگیر چاپا میں ہی لگی رہتی ہے جو کی آپ گاؤں میں جائیں گے جو گرامین ڈاکے رہتے ہیں وہاں بہت کام رہتے ہیں دو سے تین ٹیچر ہی جاتے ہیں اور وہ بھی جائیں گے چاپا سے پھر کچھ دو پندرہ بیس کلومیٹر دھوری سے آتے ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے لیکن آتے ہیں تو بہت کام سنکھیا میں آتے ہیں دو سے تین لوگ رہتے ہیں اگر آپ گرامین میں دیکھیں گے دو اور رہی بات آپ نے مال خورو ادا کی کی تو مال خریدوں میں بھی آپ نے جیسے کی بتایا کہ دو بچوں دو لوگوں کے لیے جو ہے وہاں دو اسکول کے جو ٹیچر ہے وہ آتے ہیں ایک ایک لاکھ روپے سی لے لیے لیے لیکن پڑھائی کیا ہوتی ہے میڈام لوگ باہے رہتے ہیں بیٹھ آتے ہیں میڈام لوگ جیسے میں کچھ پڑھائی بڑھا ہی نہیں ہوتی ہے جی نشیط روپ سے یہ بڑی بیڈم بنا ہے سرکاری سسٹم کو بدلنے کی ضیورت ہے چاکہ گریب بہر کے بچے جو بلکل بلکل بہت دھنیواد کیلاش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ساتھ ہی جو لوگ کیلاش کے ساتھ جڑے اور جنہوں نے ان اب ویوستہوں کو اٹھایا ان کا بھی بہت دھنیواد سرکار کے دورہ سکشہ ویوستہ کو بہتر کرنے کی تمام کوشش جاری ہے کئی جگہ ایسی جہاں چھات اور سکشک دونوں لاپرواہ بنے ہیں سکشک ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں چھاتروں کو پڑھائی سے مطلب نہیں رہا مورینہ کا ایک سکول جو پچھلے تین سال سے بند ہے تین سال سے بند ہے نیوز ایٹین کی ٹیم نے جب پرطال کی تو یہ حقیقت سامنے آئی ہر سال چھاتروں کا ایڈنیشن ہوتا ہے لیکن اسکول کا تعلہ نہیں کھلتا نہ سکشک پہنچتے ہیں نہ چھاتر پہنچتے ہیں اسکول کو تمام سو بیدھائیں مل رہی ہیں لیکن جا کہاں رہی ہیں اس کا پتہ نہیں ہے ادھیکاری یہاں کبھی نیرکشن کے لیے نہیں پہنچتے سوچئے کیا چل رہا ہے ایم پی کے اس مورینہ کے سکول میں اور کون اس کا ذمہ دار ہے پریشانے ساو اور کسی کی گام والے کو کسی کی پریشانے نہیں پریشانے جی یہ کو مائشٹر پڑھاوے آتے ہیں تو بھائی ڈھنے کے میں آتے نہیں ہے مائشٹر سب بن جاتے ہیں میرا پال سال آتیتی میں ہوا تھا میں نے پال سال جہاں پہ جتنی کلاس لگائی وہ سیتا مائشٹر کے بند کر دی تھوڑی بہت جو بھی اس کی پریشانی ہے تو وہ آتا تھا تو جتنا ہوتا یہاں پہ لگائی تھی پھر بعد وہاں ہی ہم نے سرپنج کے یہاں پہ لگائی تھی جتنی بچھے ہیں چاہ 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 دس بیش جتنی بچھے تھی ہمارا آگے جا کے جانے ہوگی آتی تھی سچک میں تو ہم آئیں گے پڑھائیں گے اور جو سکول کھولے گا کھولیں گے یہ پرکرن آپ لوگ سنگیان میں لے کے آئے ہیں اس میں ہم لوگ چیک کرائیں گے یہ بھی چیک دیکھنے کا وشہ رہے گا کہ بچھوں کا پنجین کئی نکٹس سکول میں تو نہیں ہوا ہے ورتبان میں جس سکول کے آپ بات کر رہے ہیں وہ شکشک کسی کی بھی وہاں پہ پتستھاپنا نہیں ہے تو اگر ایسی آوشکتہ ہے کہ بچھوں کی مائپنگ نکٹس سکول میں نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ ری ڈیپلائیمنٹ کے تحت بھی کچھ ٹیچرز کو وہاں پہ اٹھاچ کریں سچھا بیوستہ کو بہتر کرنے کے لیے سرکار ہر برس کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے اسکول سے لے کر کے اسکول کے نیرمار سے لے کر کے ان کی مرمت کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انیہ سبھی سکھ سوویدائیں چھاتروں تک پہنچے ان سب کے لیے سرکار ہر برس سچھا بیواغ کے دوارہ فنڈنگ کی جاتی ہے لیکن یہاں تو حالات یہ ہے کہ میں اس وقت جس اسکول پہ موجود ہوں پہلے اس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے اس لوگ کو دیکھ کر کے ہی آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ میں جنگ کھائی ہوئی ہے اس سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ آخر یہ اسکول کب سے نہیں کھلا ہے یہی بجائے ہے کہ یہاں پر جو نینے حال ہیں ان کے بھوستے کی چنتہ کرنے والا کوئی نہیں ہے بتایا جاتا ہے گراملوں کے دوارہ کہ یہاں چار سے پانچ برس ہو گئے ہیں جس تب سے اس اسکول کا لوگ نہیں کھلا ہے جس بجائے سے یہاں ہر برس یہی حالات میں پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے اور وہاں پڑھتے ہیں خاص واد تو یہ ہے کہ کئی چھاتر تو ایسے ہیں کہ اسی اسکول میں ان کا نام چل رہا ہے لیکن وہ سچھا کہیں اور گرہاڈ کر رہے ہیں دوسرے روم میں اگر دیکھو گے تو کیا استطی ہے آپ تصویروں کے مادیم سے دیکھ سکتی ہیں کہ آخر جب اسکول میں کوئی دیکھ ریک کے لیے نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیا کنڈیسن ہوتی ہے یا یہ تصویر بیان کر رہی ہیں کیونکہ اس میں اب جب کسی کی دیکھ ریک نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ایک جر جر حالت میں پہنچ جاتا ہے یہی بجائے ہے کہ اس بیلڈنگ کی بھی وہی حالت ہو رہی ہے اور اسی کے پیچھے جشٹ آنگنواری کیندر ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آنگنواری کیندر کی حالت ہو رہی ہے اس میں بھی لوگ لگا ہوا ہے گرامینوں کی ماں نے تو ان کا کہنا ہے کہ آنگنواری کیندر بھی لمبے سمیسے نہیں کھلا ہے جس وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہاں بھی پڑھنے نہیں آ رہے ہیں صرف جو مدیان بھوجن سے لے کر کے تمام جو سک سویدائیں سچکوں کی جو چھاتروں کو ملتی ہیں وہ سچک ہی ہڑپ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا خبر دکھائی جانے کے بعد آخر کیا ان لاپروہ سچکوں کے خلاف جو جمعیدار ہیں وہ کاریوائی کرتے ہیں اور مرینہ سے سہ ہوگی امیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں مرینہ ہم آپ کو لیا ہے اب امیت ہم نے وہ جائزہ دیکھا آپ نے اندر جا کر دکھایا بھی ظاہر طور پر جب سکول کی بیلڈنگ میں بچے ماسٹر کوئی نہیں پہنچیں گے تو وہاں گوبر کے اپلے یا کنڈے جسے بولتے ہیں وہی سوکھیں گے اسے ہی کہتے ہیں پوری سکشہ ویوستہ کا گڑ گوبر ادھیکاریوں کے پاس کوئی جواب امیت اب بلکل دیکھئے ادھیکاریوں کا ہر بار یہی جو جواب ہوتا ہے وہ رٹا رٹا ہے وہی جواب ہے کہ دکھواتے ہیں جانچ کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو جانچ میں دوسی پایا جائے گا اس کے خلاب کاریوائی کی جائے گی لیکن جلا مرینہ بڑا جلا ہے چھے بیدان سب آئے ہیں اور دو سو کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے لیکن جلا مکھیالے سے مہج بارہ کلومیٹر دوری یعنی کہ ہر پول کا پورا جو مرینہ بلوک میں ہی آتا ہے اس کا ہی یہ اسکول ہے ساسکی پراتمک بیدیالہ ہے جہاں پر اسکول اور جو آنگنباڑی کے اندھر ہے دونوں ہی دیوال سے دیوال لگی ہوئی ہے لیکن جو گرامیڑوں کی مانے اور جب نیو جیٹین کی پڑتال میں جو حقیقت سامنے آئی ہے اس میں ایک بات تو ساپ ہو گئی ہے کہ اسکول کا لوگ اور اسکول کی جو استطی ہے ان میں ساپ نظر آ رہا ہے کہ گرامیڑوں نے بھی کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے ابھی اس اسکول میں لوگ ڈاؤن کے بات سے ابھی تک نہ تو کوئی سچھک آیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کلاس لگائی گئی ہے جس وجہ سے یہاں کے جو نینحال ہے ان کا بھوشت کیا ہوگا یا تو اسی تصویر سے بیان کر رہا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ جہاں کے جو چھاتر ہیں گریب تفقیے کے لئے چھاتر ہیں وہ ادھکان ساسکی اسکولوں میں جاتے ہیں جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس فیس نہیں ہوتی ہے تو وہ ساسکی اسکول میں سچھا گریانڈ کر سکے اور اپنی بھوشت کو بنا سکے لیکن یہاں تو اسکتی یہ ہے کہ ادھکان سچاتر پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں اور جن کے پاس سچھا بیوستہ یعنی جو پڑھنے کی فیس کی جو بیوستہ نہیں ہے وہ ان کا بھوشت سے ادھر میں لٹکا ہوا ہے کیونکہ جو ساسکی اسکول ہے اس کی کوئی دیکھوال کرنے والا نہیں ہے ایک سچھک جس اسکول میں پدست ہے اسکول میں وہ سچھک نہیں پہنچتے ہیں یہی بجا ہے کہ اب جس اسکول کی بھی حالت جر جر ہوتی جا رہی ہے ٹویلیٹ سے لے کر کے جو اسکول کے جو کچھ ہیں ان کا بھی ریچھڑ کیا اور ہم نے دیکھا تو اس میں کسی میں بوسہ برا ہوا ہے تو کسی میں کنڈے بھرے ہوئے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں بلکل اسکول کا سالوں سے لوک نہیں کھلا ہے یہی بجا ہے کہ اب اسکول میں جو چھاتر ہیں اس برس بھی چھتیس چھاتر کا اس اسکول میں ایڈبیسن ہے لیکن جو سچھک پدست ہیں وہ بھی نہیں جاتے ہیں تو آخر چھاتر کس لیے جائے کیونکہ جہاں پر سچھا کے لیے سچھک ہونا چاہیے گیان دینے کے لیے بلکل ہونا چاہیے جب ہی چھاتر آئیں گے یہی بجا ہے کہ وہاں پر چھاتر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور اسی کے چلتے اب جو اسکول ہے وہ بھی ایک بلکل اس طرح کے سکتیاں بن گئی ہیں دھنیواد امیت آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اور سیوگی امیت پوستار سے جانکاری دے رہے تھے کس طرح کے سکتیاں اس مورینہ